قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ کہا میں اس سے بہتر ہوں جو مشہور ہے ہمارے ہاں کہ ابلیس کی جو خصوصیت ہے وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے لیکن برتر سمجھتے سے پہلے کچھ diseases ہم نے پہلے ہی بتا دی نا جن کو بھی سمجھنا ضروری ہے تو یہ اب ظاہر ہو رہی ہے اس کے لیے وہ کیا ہے میں بہتر ہوں اسے کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا اور یہ اصل چیز ہے جو وہ انسان میں بھی انجٹ کرنا چاہتا ہے یہ تیسری چیز ہے وہ کیا ہے اس کو جاب کیوں ملی مجھے کیوں نہیں ملی میری بہنیں ہوں گی میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی ان کی کیوں ہو گئی وہ کیوں خوش ہیں ان کے بچے ہو گئے میرے کیوں نہیں ہو گئے ان کی فیملی میں یہ ہو گیا یہ ہو گیا ان کے تو بچے گریجویٹ بھی کر گئے یہ بھی کر گئے وہ بھی کر گئے ان کو تو امیگریشن بھی مل گئے ان کے تو پیپرز بھی ہر گئے ان کا یہ ہو گیا ہمارا کیوں نہیں ہوا اور انسان اسی سوچ میں اسے کیوں پریفر اللہ نے اسے کیوں رحمت دی ہے اسے کیوں نعمت دی ہے مجھے کیوں نہیں دی ان کو کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا وہ تو ایسے ہیں ایسے ہیں ان کو تو مستحقی نہیں اور انہیں کیوں مل رہا ہے مجھے کیوں نہیں مل رہا وہ کیوں ہس رہے ہیں وہ کیوں خوش ہیں جو چیز اس کے اندر اس پر شاکر نہیں ہوتا اس کو جلن ہی ہوتی ہے یہ نہیں کہ مجھے کیا ملا اس کو تکلیف ہی ہوتی ہے ابلیس کو کہ آدم کو کیوں مل رہا ہے عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ابلیس سے کچھ چھینہ ہی نہیں اس کو تو اونچہ مقام دیا ہوا تھا یہاں تک کہ فرشتوں سے بات ہو رہی ہے اور جن کو بھی انگلوٹ کر دیا اس کو ہائی کلاسیفائیڈ کمپنی میں ڈال دیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو رزق تھا اس کو جو ملنا تھا وہ تو ملنا ہی تھا لیکن اس نے اپنے رزق پہ فوکس کرنے کے بجائے اس کو تکلیف یہ کسی اور کو کی ملتا ہے اور یہ اصل مرض ہے ابلیس کا اور یہ جاتا ہے انسان میں یہ آ جائے تاکہ اس کو جو ملے اور اس کے پاس جو دیکھیں لوگ کہتے ہیں میرے پاس opportunity نہیں ہے میرے پاس موقع نہیں ہے میرے پاس سہولتیں نہیں ہیں میرے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو کسی اور کو دی گئی بلکل ٹھیک ہے آپ کو وہ height نہیں دی گئی جو کسی اور کو دی گئی آپ کو وہ رنگت نہیں دی گئی جو کسی اور کو دی گئی آپ کو وہ education نہیں دی گئی وہ فائننسز نہیں دی گئے وہ ویلتھی فیملی نہیں دی گئی آپ کو وہ بیک گراؤنڈ نہیں دیا گیا آپ کو آپ کی بیدائش اس محول میں ہوئی اس سسائیٹی میں ہوئی آپ کو کافی ساری چیزیں آپ کو بلوک کر لیں ٹھیک ہے ماننے کی بات ہے کہ ہر انسان کو ایکوال لائف نہیں دی گئی ٹھیک ہے لیکن جو کچھ دیا گیا ہے نا جو اتنا سا بھی دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ جو دیا ہے نا اس موقع کو آپ ایک دانے سے ایک پورا کھیت بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیئے ہیں جو جتنا بھی چھوٹا ہو اس سے بڑی چیز اکانپلش ہو سکتی ہے اب اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ جن جن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے جن کا دنیا پہ ابھی تک اثر ہے ان کے پاس دنیا میں کیا تھا ان کی زندگی ان کے پاس تھا کیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس کونسے موقع ہیں گھر سے نکالے جا رہے ہیں ٹینیج عمر میں جہاں جا کے سیٹل ہوئے وہاں آدمیں پھیکے جا رہے ہیں کیا اپورٹیونٹیز ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ آپ کے پاس کم سے کم موقع بھی ہونا اس کو اگر آپ پوری طرح یوز کریں گے تو آپ کو نہیں معلوم کہ کونسے برکتوں کے دروازے کھلنے والے لیکن انسان کیا کرتا ہے وہ کمپیریسن میں اپنی زندگی گزار رہا تھا اپنے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں ہے اپنے بارے میں سوچنا ہے تو کسی اور کے مقابلے میں سوچنا ہے یہ ابلیس کی ایک لانت ہے جو اس نے انسان کے اندر ڈالنے کی کوشش کی پھر جب کسی کی بہتری ہوگی اس کو برا لگے گا وہ چاہتا ہے ہمیں برا لگے کسی کے ساتھ کوئی اچھا ہو رہا ہے ہمارے کلچرز میں کیا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی کامیاب ہونے لگے فیملی میں محلے میں ملک میں کوئی کسی بھی کامیابی پہ پہنچے کوئی graduate ہو جائے کسی کی promotion ہو جائے کوئی کامیابی آ جائے تو فوراں تنگید شروع برائیاں 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 اور جیسے ہی وہ گرے گا ناکام ہوگا پھر ٹھیک اب وہ برابر ہو گئے ماما یہ ہوتا ہے نا لائف میں آپ کے پاس دو طریقے ہیں لائف میں ایڈوانس کرنے ایک ہے کہ میں یہاں نیچے ہوں مجھے محنت کر کے وقت لگا کے اپنی کتائیوں کو دیکھ کے ان کو امپروف کرتے کرتے میں بہتری کی طرف آتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب میں بہتری کی طرف بڑھ رہا ہوں تو میرا فوکس اپنے اوپر ہے لیکن اگر میں یہاں نیچے ہوں اور کوئی اور بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ میں تو نیچے رہ گیا اب میرے پاس دو آپشنز ہیں تو میں بھی محنت کروں اور آگے بڑھوں یا اگر میں نے محنت نہیں کرنی تو میں اپنے کومنٹس کے ذریعے اور اپنے تانوں کے ذریعے اور اپنی جیلیسی کے ذریعے اس کو کھینچ کی کسی طرح نیچے لے آؤ پھر میں دوارہ برابر لگوں گا پھر مجھے کمدری کا احساس نہیں ہوگا تو یہی انسان کی ایک فلسطہ بن جاتا ابلیس کی طرح کسی طرح اس کو نیچے کھینچ اور مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو اپنے بروف کرنے میں اس کو اپنے اندر کوئی کوئی تاہی نظر ہی نہیں آتی میرے رب میرے دل میں خیال تھا میں نے کہا نہیں پہلے نہیں یہ نکال اور پھر بھڑک اٹھا نا تو اللہ پھر پہلے سے عزام نگا دیا مجھے تو آگ سے بنایا ہے اس میں کچھ علماء نے انشاءاللہ یہ بھی نکالا ہے کہ آگ سے بناوا ہے اس کا مطلب حصہ تو ہے میرے اندر میں کہوں گا آپ ہی نے تو ڈالا ہے حصہ میں نے تھوڑی کیا ہے یہ کیا مٹی کی چیز بنا کے میرے سامنے لگ دی ہر اپتہوں مٹی تو یہ چیزیں ابلیس کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کیوں کیونکہ یہ تمام خصوصیات ابلیس کی وہ چاہتا ہے کہ ہم آدھے اندر آ جائیں کہ ہم جستفائے کریں اپنے ہاتھ کو